اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں سب ٹھیک ہوں گے کراچی میں بھی سردی کا آغاز ہو چکا ہے اور میں مارکیٹ گئی ہوئی تھی میں نے سوچا آپ کو مخمل کی شالز دکھا دوں ان کے ریٹس تھے پچیس سو سے لے کے پیتیس سو کے بیچ میں یعنی جتنا زیادہ کام اتنے زیادہ دام یعنی جتنی زیادہ سردی اتنے زیادہ دام میں تو یہ کہتی ہوں یہاں پہ میں دو شورٹس لے کے گئی بھی تھی ان کے بیک پہ پلٹا لگانے کے لیے مجھے فیبرک چاہیے تھا چاہیے مجھے سوٹن سلک تھا لیکن مرون تو ملیا یہ پینک والا عجیب سہی کوئی فیبرک تھا جو ہاتھوں پہ چوب رہا تھا کھردرے بند کے احساس ہو رہا تھا پینک والے فیبرک پہ پھر میں نے رو سلک کے کپڑے کو پریفر کیا کیونکہ جب ہم پلٹا بھی لگاتے ہیں تو بھی اس میں کمفورٹ کوئی دکھا جاتا ہے آج کے ویلوگ میں میں آپ کو بتاؤں گی میری سسٹر جو ٹورنٹو میں شادو آباد ہیں ان کی بیٹی کی جو شادی ہے اس کے حساب سے اس نے ڈریسز کلیکٹ کرنا شروع کیے تو ایک سوٹ کا اس نے آرڈر کیا اور وہ سوٹ ڈسپیچ کروایا گیا کراچی کی طرف اور جب وہ سوٹ مجھ تک پہنچا تو پھر جو کچھ ہوا وہ میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں یہاں پہ میں پہنچی ہوں گولڈ ماک ون حبیب کلاث یہاں سے میں نے شادی کے ڈریسز پہ لے لیا میں ہیں تو میچنگ مجھے اگزیکٹلی یہی سہی ملنے تھی یہ دیکھئے روسل کا فیبرک میں نے لیا ہے اور یہ جو اوپر والا ڈریس نظر آ رہا ہے یہ نیک ٹائپ کا کچھ فیبرک ہے مجھے اگزیکٹ ان کے نام نہیں پتا ہوتے تو یہ ڈریس میں نے اپنی بھانجی کا سٹیچ کرنا ہے اس کے ساتھ مجھے لیسز بھی لینی ہے اگلے تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ میں لیسز والی شاپ پر بھی موجود ہوں اور ان کے ساتھ لیسز بھی بائی کر رہی تھی یہاں پہ جو میری تیسے نمبر والی بھانجی ہے اس کے لیے تھریپی سوٹ کافی نہیں ہوتا وہ چھوٹی بچی ہے ابھی تو اس کے لیے مجھے اس طرح کے ڈریسز لینے تھے یہاں پہ مجھے یہ دھانی گرین کافی اچھا لگا گرارہ بنانے کے لیے یعنی جو منجلی والی ہے اس کا بھی گرارہ ہی بنا ہے تو اس کا بھی گرارہ ہی بہتے گا جو ایکچولی برائیڈ ہے اس کے لیے ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا وہ کیا پہندہ والی ہے ابھی ڈیسائیڈ کرنا باقی ہے پھر ہم وہاں سے کپڑا لینے کے بعد آگے تھے گولڈ مارک اور وہاں پہ شاپس تھوڑی سی بند تھیں کیونکہ جمعہ کا ٹائم تھا اور لوگ لنچ کر رہے تھے ساڑھے تین بجے میں وہاں پہنچی تھی یہ دیکھیں یہ بیلڈنگ مجھے بڑی پیاری لگتی ہے پھر ہم دھاپے پہ بیٹھ گئے تھے ہم نے وہاں پہ چائے پی اونڈی پونڈی آنڈا وال میرے ساتھ تھا یہ سامنے میں اسے بیلڈنگ دکھا رہی تھی دو تین مہینے پہلے یہ انڈرگراؤن تھی ابھی بند رہی تھی اور ابھی اس کی پارکنگ گریہ بن چکا ہے یہاں پہ بیٹھ کے ہم ہمیشہ چائے پیتے ہیں ابو کے ساتھ بھی پیتی تھی بھائی کے ساتھ بھی جاتی ہوں تو پی کر ہی آتی ہوں چینی بہت زیادہ رہتے ہیں اور یہاں پہ میں مکھیاں بھی اڑا رہی تھی کیونکہ اس پہ چینی اتنی زیادہ ہے تو شہد سمجھ کے شاید آکے چھپک جاتی ہیں اس کے ساتھ لیس کھا لیا تھا گھر سے پھر میں بھول گئی لنچ کرنا اور وہاں جا کے مجھے یادہ ہے میں نے تو کچھ کھایا نہیں جب میں نے سب کو وہاں پہ مال کے اندر کھاتے ہوئے دیکھا یہاں پہ اس کے ساتھ جو پنگ کلر آ رہا ہے اس کے حساب سے مجھے لیسز دکھا رہے تھے یہ واری لیس تو بالکلی آؤٹ جا رہی تھی اور پھر یہ دوسری والی جو فنکی سے پنگ کلر کی ہے وولی اور اس کے ساتھ یہ شیمپین سے کلر کی کندن کے کام والی میں نے لیس لیے کیونکہ یہ پہلے ہی بھرے ہوئے ڈریسز ہیں اور ان کے اوپر بس میں چاہ رہی ہوں تھوڑی سی شین آئے تھوڑی سی بس چمک چمک آئے تو یہ ساتھ رکھ کے دکھا رہے تھے یہ جب سٹچ کروں گی تو پھر میں آپ کو دکھا دوں گی کس طریقے سے میں نے اسے ڈیزائن کیا ہے اس والے ڈریس کے اوپر کچھ زیادہ ہی مجھ سے انویسٹمنٹ ہو گئی ہوئی ہے اس کے اتوپٹے کے اوپر لگانے کے لیے میں نے گھوٹا اور میں دیکھ رہی تھی وہاں پہ جتنی زیادہ لیڈیز آ رہی تھیں وہ زیادہ گھوٹے کوئی پیفر کر رہی تھیں گھوٹا اور چمک دمک دوبارہ سے ان ہوئی پڑی بھی ہے اور یا تو پھر یہ جو سلک وارہ کے دھاگیا والی لیسز ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ اینیویز یہاں پہ انہوں نے میچ کر دیا اور لیسز شاید ان کے پاس ایک ورائیٹی یہاں پہ کم ہوتی ہیں ان کی دو شاپس ہیں تو وہ دوسری طرف جا کے پھر لے کر آرہتے میں نے دو گھنٹا یہاں پہ سپینڈ کیا ہے پھر اس دوران جب وہ لیسز ڈھونے جاتے ہیں میں اور سروے کرتی رہتی ہوں ان کی شاپ کا کہ مجھے کوئی اور نئی چیز نظر آئے ویسے تو اس کے بارٹم کی اوپر میرے ارادہ تھا کوئی ہینگنگ لیکن مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہینگنگ والی لیسز دھیرے دھیرے کمونا شروع ہو گئی ہیں جو تلے والے کی یا تو سائیڈز بنی بھی ہوتی ہیں یا وہ چوڑی چوڑی سی پٹے سے ہوتے ہیں وہ خوبصورت آتی ہیں یہاں پہ مبارک ہو والا توپٹے کے چار پلو تھے تو میں جاری تھی کہ قبول ہے والا اس کا توپٹہ بنواؤں میں اپنی بھانجی کا تو ان کی بھی میں ریٹس پوچھ رہی تھی بنواؤں گی تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی یہاں پہ دیکھیں یہ لیس ہے اور یہ مجھے گوٹے شوٹے بھی بڑے پیارے لگے تھے لیکن یہ کلر نہیں میچ ہو رہے تھے یہاں پہ ان کے پاس یہ بٹنز کی ورائٹی بہت اچھی ہوتی ہے پیسے تھوڑے سے ہائی ہوتے ہیں ان کے تو جناب یہاں پہ یہ بکرم کا گول پیس کٹاوا ہے اور اس کے اوپر دھنک لپیٹی ہوئی ہے ایک پیس دس روپے کا مل رہا تھا تو میں یہ دپٹے کے جو چاروں سائیڈ ہوتے ہیں اس پہ پلٹا لگا کے اندر کی طرف دبا کے سٹچ کرنا چاہ رہی تھی انہیں مجھے کہا کے اس کی تو لیس بھی ملتی ہے تو میں نے کہا کہ یہ لیس جو ہے یہ ہیوی تپٹے کی لک دینے کے لیے پورفیکٹ رہے گی شیشے والے کافی پرانا سٹائل ہو چکا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پلٹا تو میں پنگ کلر کا لگا رہی ہوں تو کچھ گولڈن گولڈن ہی تپٹے میں آنا چاہیے تھا تو پھر اس کی بنیویں انہوں نے مجھے لیس دکھا یہ وہ آپ کو آگے چل کے نظر آتی ہے یہ پنکھے والا بھی پلٹے میں پلٹ کے لگ سکتا تھا لیکن یہ ہیوی ہو رہا تھا لیسیس کی کچھ ویڈیوز میرے سے سکیپ ہو گئی ہیں وہ میں آپ کو گھر لے کے آگے ہوئی ہوں اپنی نیکس ویڈیو میں دکھا دوں گی یہاں پہ یہ والا حصہ ہے وہ کیونکہ بات کا وہاں پہ ٹرافک جیم اس لیے کیوی تھی روڈ بلوک کیے ہوئے تھے کراچی میں گیس کی سپلائی نہیں ہے اتنی کوئی عذیت ہو رہی ہے کہ آپ کی سوچ ہو بچے بھوکے سکول جائیں گھر واپس آئیں انہیں کھانا نہ ملے اور بھی سو کام ہے یہ حال ہے اچھا جی یہ وہ سوٹ ہے جس کے بارے میں میں نے آپ سے کہا ہے یہ منال خان ہے شاید ان کے اوپر یہ ڈریس ہے اس کو انہوں نے کیاوا ہے ریپلیکہ ہوگا میس سسٹر چکے باہر بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ وہ میری بہنیں جس کو مردانہ ڈریسز کی اندر بڑی مہارت ہے سٹیچ کرنے میں وہ بچیوں کے بھی ویسے ہی بناتی ہے یہ لیڈیز میں اس کو کپڑے کی ورائٹی کو گئے تو وہ اس میں خود کو بھی زیرو بولتی ہیں یہ ڈریس جب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا مجھے پکچر بھیجی میں نے کہا ٹھیک ہے آپ سیلیکٹ کر لیں یہ لازٹ یئر فیبری کی بات لازٹ یئر نہیں یہی دوہزار بیس اکیس کی بات ہے بیس نہیں جل رہا اکیس جل رہا ہے جب میں نے ویلوگز بنائے تھے میں کنری گئی بھی تھی تب کی بات ہے یہ جن سے انہوں نے ڈیل کیا ان کا نمبر بہن نے مجھے دے دیا اور میں جب کنری سائٹ پہ گئی تو میں نے کہا میں نے آؤٹ آف سٹی جانا ہے آپ کو میں آکے تین دن بعد کانٹیکٹ کروں گی آپ کو آپ کے اماؤنڈ دے دوں گی اور آپ میرا پارسل اسی وقت ڈسپیچ کیجئے گا لیکن اس بندی نے اتنا مجھے کوئی زلیل کیا وہاں پہ جس کی کوئی انتہا نہیں اپنے بھائی صاحب کو بھی اُلٹے سیدھے میرا نمبر دے دیا اور ایموجی پتہ نہیں کیا اوٹ پٹان قسم کے ہارٹ والے ایموجیاں نہ شروع گئے میں نے تو پھر ان کی اچھے خاصی کلاس لی نہیں وہ میرے بھائی ہیں غلطی سے ان سے ہو گیا یہ ہے وہ ہے فلان ہے ڈھمکان اور جب سوٹ میرے ہاتھ میں آیا تو یہ دیکھیں یہ کسی موٹی سے موٹی عورت میری مطلب سب سے جو میری ہلدی بہن ہے اس کے لیے بھی سائٹ سے ساری ایمروائیڈری کٹ رہی تو کیا یہ باکس ٹائپ کی شرٹس ہی لے گی اون لائن کے اوپر اتنا دھوکہ یہ میں اتنی کمپلین کیوں کر رہی ہوں جب آپ کو اس کی پرائس بتاؤں گی آپ نے خود حیران ہو جانا یہاں پہ میں ایک ایک میجرمنٹ لے کے بتا رہی ہوں میں نے ان سے سارا ڈسکس کیا مجھے کہتی ہیں میری اپنی شادی ہونے والی ہے اور میں نے بھی اس طرح کا ڈریس لیا اور جب یہ ڈریس میرے پاس آیا میں نے کہا یہ کوئی طریقہ آپ نے اتنا گھٹیا گیا سے ہم کی کوالٹی کا فائبرک ہمیں بھیجا ہے تو وہ کہتی ہیں ہم نے کراچی سے مگوایا ہے ہمیں اتنے میں میں نے کہا کراچی کو آپ بدنام نہ کریں کراچی سے اچھے والے ڈریسز ریزنوبر پرائس میں میں آپ کو لے کے بھیجتی ہوں اور اس کی پرائس اس نے بت دی ہے میری سسٹر نے دس ہزار روپے can you believe it کہ اتنا گندہ سلکہ کپڑا ہے اور اتنی گندی اس کی امرائیڈری ہے کہ اس کا دامن بھی کسی کو پرانی آرہا اور جب بھی میں اپنی سسٹر سے اس ڈریس کی بات کرتی ہوں کہتی ہیں دفع کرو اس کو میں نے نہیں سلوانا اس کو سائٹ پر پھیک دو ہاتھوں میں کھردرا پانا آرہا ہے اتنی ووسٹ قسم کی اس سے اچھی سارٹن سلکھ ہم لوگوں کو پتھانوں کے پاس مل جاتی ہے اور اس کے امرائیڈری کا پیٹرن دیکھیں آپ اور اس کی سلیوز اور اس کے میں اٹھا اٹھا کے پھینک رہی تھی پڑک رہی تھی میں نے کہا آپ لوگ کو بتاؤں جو خاص کر میلی بہنیں فورن کنٹریز میں رہتی ہیں ان کو اس قسم کی دھوکے بڑھتے ہیں ہر ایک کو میں برا نہیں کہہ رہی یہ وہ ہیں جو برے تھے جنہوں نے برا کیا کراچی میں ہی اون لائن بہت ساری چیزیں کراچی والے لوگوں سے میں نے یہاں رہ کے مگوائی ہیں یہی سے پھر میں ساری شاپنگ کر کے اپنی آپ کو دکھاتی ہوں لوکل مارکیٹ سے برینڈڈ ہر تنہا کی فینسی ڈریسز میں آپ کو دکھاتی ہوں جو کہ ریپلکا ہی ہے اوریجنل نہیں ہے لیکن آپ نے یہ کوالٹی نہیں دیکھئی اب دیکھیں اس کے پیچھے جو پلٹا لگاوا ہے پائپن لگی بھی ہے کہ یہ فیبرک دس ہزار کے سوٹ کو سوٹ کرتا ہے اور بعد میں کہتی ہیں ہم نے پری آرڈر کر آیا تھا کیا یہ پری آرڈر بننے لائک ڈریس تھا پری آرڈر کا مجھے نہیں مطلب پتا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا پھر میں نے ان سے یہ بات کی کہ آپ نے کہا تھا کہ میں نے اس طریقے سے ڈریس تو مجھے بتائیں کہ آپ کے یہ والا ڈریس آپ نے کس طریقے سے سٹچ کروانا ہے تو کہتی ہیں نہیں 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 ہم نے یہ والا ڈریس نہیں لیا میرا اس جیسا دوسرا ڈریس تھا تو میں نے کہا خدا کا کچھ خوف کریں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جس آوٹلیٹ سے کہ میں ڈریسز ریپلکا لیتی ہوتی ہوں اس میں اس کی قیمت پچیس سو سے تین ہزار کے بیچ میں ہے یعنی باہر میں رہنے والے لوگوں کو اکثریت لوگوں کی اس طرح لوٹتی ہے کہ بس ہم لوگوں نے یہی پیسہ کمانا ہے اور یہی کھانا ہے اس کے علاوہ پھر میں نے اپنی سسٹر سے کہا اس کے گروپ میں سے آوٹ ہو اپنی بچی کے لیے تم نے جو ڈریسز بنانے ہے وہ تم مجھے دو وہ صرف اب میں یہ کرتی ہوں کہ اس کے ڈریسز کی جو اگزیکٹ پرائس ہوتی ہے میں اپنی سسٹر کو بتاتی ہوں اس نے جو سٹیچنگ کرانی ہے اس کے چارجز وہ پے کرتی ہے مجھے اور اکثریت مجھے سسٹرز پوچھتی ہے کہ ہم نے آپ سے ڈریسز سٹیچ کروانے ہیں تو یہ دیکھیں یہ وجہ ہے یہ وہ دھوکہ ہے جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری طرف سے لوگ بدگماننا ہوں کچھ کمی زیادتی بھی ہو جائے یہ تو بہت ہی کمی ہے اور پھر اسی وقت جب میں نے آوٹلیٹ پر یہ ڈریسز ڈرمی کو پہنے ہوئے دیکھا اپنی سسٹر کو وہ ہی میں نے کال کی واتس ایپ کے اوپر اور میں نے اسے ڈریس دکھایا تو وہ سمتھا پکڑ کے بیڑھ گئی کہتی ہے اس طرح کے کام بھی ہوتے ہیں بعد میں ان کو وہ مسکے لگانے کی کوشش کرتی رہی آپ کی بہین مجھ سے بتمیزی کر رہی ہیں میں نے کہا دیکھیں جہاں بے ایمانی ہے وہاں بتمیزی تو ہوگی ہوگی اور دلیل کے ساتھ ہوگی اگر آپ لوگ کو وہ بتمیزی لگتی تو ہاں ٹھیک ہے میں بتمیز بھری اس کے بعد سے پھر انہیں میں نے بھی یہ فیصلہ پاد والی کوئی لیڈی تھی جن سے یہ مگوایا تھا اس کا جب غصہ ہے تو چائے پینا شروع کر دیتی ہوں جس طرح سے میں بہرحال مجھے حالانکہ میری جیب سے پیسے نہیں گئے لیکن میری بہین کے جیب سے گئے اس کی بچی کے نام پہ گئے اور یہ پہلا ڈریس ہے جس کی شادی کے لیے ہم لوگ نے سب سے پہلا لیا تھا بہرحال اس کو کچھ سٹچ کروں گی تھوڑا ڈیفرنٹ کر کے ویسے تو وہ سینہ نہیں چاہ رہی ہیں اس کو مستقل مجھے منع کیے جا رہی ہیں لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ دیکھیں دھوکوں سے ہوشیار رہا کریں ان سے کہا کریں کہ پہلے ہم لوگوں کو اس کی اوڈیجنل پکچر دکھائیں میں نے کہا نا 99.9% لوگ اچھا کام کر رہے ہیں کراچی والوں سے بھی اون لائن چیزیں میں نے مگوائی ہیں باہر والوں سے بھی مگوائی بھی ہے لیکن یہ پتہ نہیں کس طرح کی ریڈی تھیں جنہوں نے ایسی حرکت کی ہے ایسی ہماکت کی ہے دس ہزار کا پٹخا پڑا ہے اور اب بھی جب بات ہوتی ہے نا میری سسٹر سے تو میں اسے یہ کہتے ہیں اور یقین مانے اب تک میں نے جتے بھی اپنی بھانجی کے ڈریسز بنائے ہیں نا وہ چھے سے آٹھ ہزار کے بیچ میں ہے میکسیمم آپ آگے دیکھیں گے میری ویڈیوز کے اندر میں آپ سے شیئر کروں گی اور آپ کو اس کے بریڈل ڈریسز بھی دکھاؤں گی اس کو میندی کے بھی ڈریسز دکھاؤں گی اور جو جو انویسٹمنٹ میں اس پہ کر رہی ہوں میں ساتھ ساتھ آپ کو اسی لئے اماؤنٹ بتاتی رہتی ہوں اور میں نے آج یہ دوبارہ ڈریس کھولا ہے نا تو امی کہتی ہے پھر کھول لے بیکارڈیا ڈریس مطلب پوری فیملی میں سے کسی کو یہ پسند نہیں آیا اور اس کی ایمپرائیڈری ایسی ہے نا کہ ایک پہ دوسری اور نیٹ کا تو بٹا اس طرح گندی سی نیٹ کے پر کون بناتا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو حضم کروائیے پیسے چلیں یہی سب کچھ تھا جو مجھے آج آپ سے شیئر کرنا تھا محتاط رہ کریں نیکش ویلوگ میں ملتنی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ